بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ریوائز کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یوز کیا تھا یہاں پہ title اس کے بعد یہ نئی چیز یوز کی ہے ہم نے link hyper reference اس کی مدد سے ہم یہاں پہ icon لگا سکتے ہیں ہم دکھاتے ہیں کہ کہاں بھی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے icon یوز کیا ہے یہ میں نے link کی مدد سے یوز کیا ہے link hyper reference کی مدد سے یہاں پہ relation لکھا ہے relation میں کیا یوز کرنا جا رہے تھے ہم icon وہ یہاں پہ یوز کر لیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے جو پچھلے tags یوز کیے تھے اس سے پہلے guys میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو سے update ہوتے رہیں guys یہاں پہ دیکھیں میں نے marquee یوز کیا ہے اس کے بعد یہ center tag لگایا ہے یہ ایک paragraph simple سا یوز کیا ہے formating element یہ دیکھیں یہ ہے marquee اس کے بعد یہاں پہ میں نے marquee right یوز کیا ہے direction اس کے بعد یہ insert tag یوز کیا ہے یہ یوز کیا ہے underline tag strong tag mark یہاں پہ میں نے image یوز کیا ہے آپ multiple image یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی article لکھ رہے ہیں یا content write کر رہے ہیں تو HTML میں یہ marquee direction left یوز کیا ہے میں نے یہاں پہ emphasize tag یوز کیا ہے insert tag یوز کیا ہے یہاں پہ میں نے font کا size خود adjust کیا ہے کیونکہ 50% سے زیادہ نہیں ہو سکتا 50% اس کی limit ہے یہاں پہ اس کے بعد میں نے سب tag یوز کیا ہے اس کے بعد super tag یہاں پہ اس کے بعد strike ڈیل یہاں پہ blue کوئٹ سو سو گائز اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج لامہ قبال کے اوپر ایک article write کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے heading یوز کیا ہے H2 H1 میں لکھا ہے my national point جو یہاں پہ شہر ہے اس کے بعد H2 میں لکھا ہے یہ تھوڑا سا اس کا فون چھوٹا یہاں پہ یوز کیا میں نے bolt اب pre تیک دیکھ لیکھتے ہیں نیا تیک ہے یہ اس کا کیا فنکشن ہے یہ دیکھیں یہ درمیان میں سپیس دے رہا ہوں ctrl s کیا save کر لیا refresh یہ دیکھیں یہاں سے سپیس بڑھ گئی pre تیک کو سپیس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کو پیچر کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم یوز کر دیکھتے ہیں pre ڈیک کو پیچر کے اوپر یہ دیکھیں بلکہ پیچر کے اوپر نہیں ہوگا یہ چو اس کے بعد ہم یہاں پہ ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں پیرا گراف لکھیں گے ہم اس میں تھوڑا سا یہ میں نے پیرا گراف تھوڑا سا کوپی کیا ہوگا اس کو لکھ رہا ہوں یہ دیکھیں ایس اون لاما اقبال یہ سب سے پہلے میں کوٹیشن لکھ لیتا ہوں یہاں پہ کنٹرول سی کوپی یہاں پہ میں کروں گا اس کو پیسٹ کنٹرول وی سے کنٹرول ایس کیا براوز ریفریش یہ یہاں پہ شہور ہے یہاں پہ جو جو ہم نے مارکی یوز کی تھی ادھر بھی کوئی چیز یوز کر کے دیکھتے ہیں کوئی پیراگراف یوز کرتے ہیں یہ سکرول ڈیلے سپیڈ کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہاں سے ہم یہ پیراگراف اٹھاتے ہیں کنٹرول سی سے کوپی یہاں پہ جاتے ہیں کنٹرول جو وہاں سے سیلیکٹ کیا ہے کنٹرول وی سے یہ دیکھیں کنٹرول سی سی یہاں سے ریفرش یہ دیکھیں یہ پیراگراف شو ہونا شروع ہو گیا اس کی سپیڈ صحیح طرح سے شو ہو نہیں اور ہم اس کو کیسے کریں گے یہ دیکھیں کنٹرول وی میں اس کو دوبارہ سے اس پیراگراف کو اس پیراگراف کو یہاں سے کوپی پیسٹ کر لیتے ہیں ادھر تک کنٹرول سی یہ میں اس کو ملٹیپل ٹائمز یہاں پیسٹ کر رہا ہوں کنٹرول ایس سے سیو کیا یہاں پی براوز یہ دیکھیں یہ پیراگراف کی سپیڈ چھو ہونا شروع ہو گئی اب ہم سپیڈ کو تھوڑا سا کم کر کے دیکھ لیتے ہیں سپیڈ کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ جتنے زیرو بڑھاتے جائیں گے اتنی سپیڈ کم ہوتی جائے یہ کنٹرول ایس سے سیو کیا اس کو میں نے یہ براوز کیا ریفرش یہ دیکھیں یہ سپیڈ اس کی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے اگر اب بھی شو نہیں ہو رہی تو اس کو دوبارہ سے کنٹرول پیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں پیسٹ کیا میں نی کنٹرول ایس سیو کیا یہ بھی گیا یہ سے ریفرش کیا یہ دیکھیں یہ سپیڈ اس کی بہت کم ہو گئی ہے اب یہ پہ جو میں نے یوز کیا فور میٹنگ ایلیمنٹ ایمفیسائز ٹیگ لگا کے یہ سے ہم کوئی اور پیرگراف یوز کرتے جائے یہ دیکھیں یہ پری ٹیگ یوز کیا تھا یہ پہ میں نے یہ پہ اس کی جوگہ بھی ایک میں پیرگراف یہ سے کوپی کر لیتا ہوں اور پیسٹ کر دیتا ہوں یہ کوٹیشن کر لیتے ہیں چلیں کنٹرول سی سے کوپی یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا پیسٹ کنٹرول بی سے پیسٹ کیا کنٹرول ایس سی کیا براوز کرتے ہیں ری فریش یہ دیکھیں یہ جو کوٹیشن میں نے یہ پہ لکھی ہے اس کے بولد کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پیراگرام میں یہ کوپی کروں گا کنٹرول سی سے کوپی کیا یہاں پہ ادھر میں پیسٹ کر رہا ہوں اس کو یہاں پہ یہاں جو بولد کا سائن بول ٹیگ یوز کیا یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں کنٹرول ایس سی یہاں دیکھیں میں اس کو مارکی گئی ہے رائٹ کی طرف سے یہاں پہ بھی ایک پیراگراف یوز کروں گا چلیں ادھر سے میں کنٹرول سی سے کوپی کر لیتا ہوں اس کوٹیشن کو کوپی کر لیتے چلیں یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کروں گا یہ یہ پہ پیسٹ کر دیتا ہوں کنٹرول وی سے کنٹرول ایسے سی کیا براوز کیا یہاں سے ریفرش اور یہ دیکھیں یہ کوٹیشن یہاں پہ شو رہی ہے اس کے بعد یہ فورمیٹنگ ایلیونٹس ہے یہاں پہ دیکھتے ہم یہ دیکھیں یہاں پہ اٹالین ٹیگ یوز کی ہے میں نے اس کی جگہ ایک پیراگراف کوپی کر لیتا ہوں یہ پیراگراف ادھر سے میں نے کوپی کر لیا کنٹرول سی سے کوپی کیا یہاں پہ کنٹرول وی سے پیسٹ کر دیتا ہوں میں یہ کنٹرول وی سے پیسٹ کیا کنٹرول ایسے سی کیا براوز کیا ریفرش یہ دیکھیں یہ پیراگراف یہاں پہ یہ دیکھیں انڈرلائن ٹائگ یوز کیا ہو ہے یہ یہاں پہ میں ایک پیراگراف لکھ لیتا ہوں یہاں کوئی کوٹیشن لکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کوٹیشن لکھ لیتے ہم کنٹرول سی سے یہ سن ٹین سے کنٹرول سی سے کوپی کیا اس کو یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں میں یہاں پہ کنٹرول و سے پیسٹ کر دیا کنٹرول ایس سے سی کیا براوس ریفرش یہ دیکھیں یہ یہاں پہ انڈرلائن کی فارم میں شہر رہا ہے اس کے بعد ہم نے ایک اور ایمیج یوز کیا یہاں پہ مارک یہ دیکھیں یہ سٹرونگ یوز کنٹرول سی سے یہاں پہ ادھر سٹرونگ یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں کنٹرول و سے پیسٹ کر دیا کنٹرول ایس سی یہاں سے میں براوس کرتا ہوں ریفرش یہ دیکھیں یہ بولڈ شور ہے اس کے بعد یہ جو ہم نے مارک یوز کیا ہے یہ دیکھیں یہ مارک یوز یہاں پہ کنٹرول و سے کروں گا اس کو پیسٹ کنٹرول ایس سی براوس ریفرش یہ کٹیشن یہاں پہ شور ہی ہے یہاں پہ ایک ایک ایمیج میں نے یوز کی ہے یہ دکھانے کے لئے کہ آپ ملٹیپل ایمیج یوز کر کے کوئی ٹیک بنا سکتے ہیں آرٹیکل بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ میں نے ایمیج یوز کیا ہے یہ یہ مارکی میں نے یوز کی ہے یہ ایمیج یوز کیا ہے یہ پہ جو میں نے مارکی یوز کی ہے وہ لیفٹ کی طرف ہے ادھر بھی ہم کوئی پیراگراف دے دیتے ہیں اور اس کی سپیڈ کو تھوڑا سا اڈجیس کر لیتے ہیں یہ کنٹرول سی سے میں نے اس کو پیسٹ کر دیا کنٹرول سی سے کوپی کر کے یہ پہ میں اس کو کنٹرول و سے پیسٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پیراگراف تھوڑا سا کم اس کو میں زیادہ کر دیتا کنٹرول ایس سیو کیا یہ دیکھیں براوز ریفریش چلے دیکھتے ہیں کہاں پہ یوز کیا یہ دیکھیں یہ لیفٹ کی طرف آرہا جو یہ پیراگراف ہم نے یوز کیا یہ ایلیمنٹ دیکھیں گے یہ ہم فاؤنٹ سائز خود سے بھی ارجس کر سکتے ہیں یہ پہ میں نیچے جا رہا ہوں یہ دیکھیں ایس ٹیگ یوز کیا یہ پیراگراف گا یہ کھڈ چھوٹا ہوس کھڈ اس کو سیف کیا بü پی ریفرش کر یہ دیکھیں یہ ایمفیسائز ٹیگ ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ انسٹ ٹیگ اس کی جگہ بھی ایک پیراگراف کوپی کر رہا ہوں میں یہ ادھر سے کر رہا ہوں کوپی کنٹرول سی سے کوپی گیا اس کو یہاں پہ پیس کر دیا ہے کنٹرولر سے سیو براؤز ریفریش یہ دیکھیں اس کے بعد یہ فاؤنٹ ایلیمنٹ فور میٹنگ ایلیمنٹ سے یہ لکھا ہوا ہے اس کا سائز میں نے خود در جیسٹ کیا ہے اس کا اس کو کلر بھی دیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ یہ فاؤنٹ سائز میں نے 60% رکھا تھا لیکن یہ 50% پہ بھی نہیں چھو گا یعنی اس کی لیمٹ 50% سے زیادہ ہم اس کو سائز نہیں دے سکتے یہاں پہ یوز کر رہا ہوں میں کوئی پیرا گراف یہ یوز کر لیتا ہوں کوٹیشن یہاں پہ کنٹرول سی سے کوپی گیا یہاں پہ یہ کوٹیشن پیسٹ کر رہا ہوں کنٹرول وی سے کنٹرول ایس کیا براوز ریفریش یہ دیکھیں یہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے اس کے بعد یہ ایکس ٹو پلس وائی ٹو کیسے یوز کیا یہ دیکھ لیں ایک بار آپ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سب ٹیگ یوز کیا ہے یہاں پہ سپر ٹیگ یوز کیا ہے تو کیسے یہ شو ہو رہے ہیں یہ سب ٹیگ والا ہے یہ والا یہ ہے سپر ٹیگ والا یہ ٹویلتھ میں نے یوز کیا یہاں پہ اس کے بعد یہ جو ہے اس کی جگہ بھی ہم تھوڑا سا پیرگراف لکھ لیتے ہیں یہاں سے میں کٹرول سی سے کوپی یہاں پہ کر رہا ہوں اس کو پیسٹ کنٹرول ایس سے سیو ریفریش یہ دیکھیں یہ یہاں پہ سٹرائی کر شو ہو رہا ہے یہ والا اس کے بعد میں اس کی اوپر یہ پیرگراف کوپی کر رہا ہوں یہ یہاں سے میں پیرگراف کوپی کر رہا ہوں یہ والا کنٹرول سی سے کوپی کیا ہے میں نے اس کو یہاں پہ اس کو پیسٹ کر رہا ہوں یہ ڈیل ٹیگ یوز کی ہے ہم نے اس سے کنٹرول ایس سے سیو کر دیا ہے اب یہاں سے براوز کروں گا ریفریش یہ دیکھیں یہ جس کے اوپر ہم نے ڈیل ٹیگ یوز کی ہے دونوں ایکی طرح کی ہیں ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ایک یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ایڈ کا سائن یوز کی ہے سیمپل سا یہ بیلو کو ایڈ لگایا ہے یہ فائس سپیسیس کے لئے ہوتا ہے یہاں پہ ایڈ ساہی آئی فرمیشن اکیڈمی یوز کی ہے میں نے اس کے بعد یہ کوپی رائیڈ کلیم لگایا ہے اور ایڈ سے ریزروڈ ایڈ کوپی اینڈ کوپی یہ کوپی رائیڈ کا سائن شو کرنے کے لئے ہوتا ہے یوز یہ دیکھیں سب سے امپورٹن چیزی ہے جو میں نے لنک لگایا ہے ہائپر ریفرنس لنک یہ کہاں پہ شہر رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کورنر میں شہر رہا ہے سو گائی یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائکو اور شیئر کرنا مت بولیے گا چینل کو جتنا ہو سکے سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جس میں آپ کو ایمیج میپیں سکھاؤں گا تب تک یہ لئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی